اس کرم میں میں ماننی کڑپت مہودے کو آمنزد کرتا ہوں کہ وہاں آئیں اور آجکشی ناصرہ شرمہ صاحبہ پروفیسر نصیر صاحب پروفیسر ازغرب جہاں صاحب ہمارے جان بھائی جن کو میں جان بھائی کہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے دلو جا کے قریب افروز صاحب میرے ساتھی خالی صاحب یہاں موجود میرے ساتھی اور میرے عزیز طلبہ و طلبات جن کو میں اپنا بچہ کہتا ہوں عزیز بچوں آپ سب کی خدمت میں میرا عداب ایک اردو کے طالب علم کا عداب اردو سے میری محبت اور اردو سے رشتہ اس وجہ سے رہا کہ میں نے اردو میڈیم سے پڑھا میرا ذریعہ تعلیم اردو تھا تھوڑے عرصے تک رہا کیونکہ میرے زمانے میں ہائٹ سیکنڈری سسٹم تھا سی بی ای سی میں اور نائنٹھ کلاس سے مضبون چننے ہوتے تھے تو جب سائنس لے لیے نائنٹھ کلاس سے تو اردو سے رشتہ ختم ہو گیا لیکن اس آٹھ جماعتوں نے مجھے کیونکہ میری خوش قسمتی رہی کہ وہ مجھے ایسے ادارے میں ملی جب افرو صاحب اپنی جیولوجی کے بات کر رہا تھا یہ حسن اتفاق ہے تو میرے ذہن میں بھی وہی شیر آیا جس کو آپ نے پڑھا کہ پتھر کے جگر والوں غم میں وہ روانی ہے خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے آپ کے ذہن میں آیا کیونکہ یہ آپ کے مضبون سے اس کے نزبتیوں میرے ذہن میں ہی آیا کہ شمیم کرحانی صاحب میرے استاد تھے جن کا یہ شیر ہے تو میں اس ہینگلورڈ بک اسکول کا تعلق لیم رہا میرے آٹھ سال اور سرکاری اسکولوں میں بھی میرا وہ وقت تھا جس میں سرکاری اسکولوں میں بھی اچھے ٹیچر ہوا کرتے تھے اور یعنی پرائیمری اسکول میں بھی پانچ بھی جماعت تک مجھے ایسے آسادیزہ ملے ان سرکارائی کارپوریشن کے اسکولوں میں جنہوں نے مجھے بہت نکھارا اور سوارا مجھے منج پہ سٹیج پہ لانے والے سب سے پہلے میرے پار پرائیمری جماعت کے ٹیچر تھے جن کا تھیٹر میں اور کردو تھیٹر میں بڑا نام تھا نیس آدمی صاحب باقیف ہوں گے عبداللپ کاردار صاحب تو یہ میری خوش قسمت ہی رہی کہ وہاں پہ بھی ہو پھر جب میں اگرارپوری کی اسکول میں آیا تو وہ زوانے میں غلان مد فرقت کاکوروی تھے شمیم کرہانی تھے شمیم عثمانی تھے شمیم سمبلی تھے بہت سارے شمیم تھے جو واقعی شمیم تھے طالب علم کے طلوہ کے شمیم تھے اور اس کے بعد جب میں بی ایس سی کے لیے کالیج میں پہنچا تو ایک سیکنڈ لینگویج کا آپشن ہے ایم آئی ال کا ہوا کرتا تھا تو اس میں کالیج میں جب اردو لی تو جعوید بشش صاحب نے پڑھایا تو ایسے اساتے سے ملے تنویر احمد علوی اسی ادارے سے وابستہ تھے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اسی ادارے سے فارغ ہوں جہاں کے بھیشم سانی تھے جنہوں نے تمس لکھا تو شاید یہ میری بھی وراست ہے کہ جب کرن سنگھ جی آئے اس پروپوزل کے ساتھ تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہ میری جذبات کی اکاسی تھی اور جیسا جان بھائی نے کہا کہ اردو انسانیت کی زبان ہے تو اسی لیے آج انسانیت سزک رہی ہے کم ہو رہی ہے اس لیے اردو کی اہمیت بہت ہے اور میں نے ایک بات یہاں اس منج سے کہیے اکثر کہ اردو محبت کی زبان ہے اس لیے ہمارے چیلنجز بڑھ گئے ہمیں محبت کے دریاء روا کرنے ہیں اس ادارے سے تاکہ محبتیں بڑھیں کیونکہ دیکھئے سمجھدار وہ ہوتے ہیں جنہیں افق پہ کالے بادل نظر آتے ہیں تو اپنے دھان کو ڈھک لیتے ہیں اپنی چھتوں پہ ترپال بچھا لیتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کالی گھٹائیں اٹھ رہی ہیں ان کے پیچھے ممکن ہے کوئی آفہ چھپی ہوئی ہو تو ہم اس کی تیاری کر لیں آج تو گھٹائیں سر پہ ہیں ہم نے اب تک تیاری کیوں نہیں کری کیونکہ ایک اردو کے تعلیم ان کے ناتے بلکہ یہ معاملہ اردو کا نہیں ہے بلکہ تہذیبوں کا ہے اور برقسمتی سے مذاہب کا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے ہمیں ماننے چاہیے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط یہ بحث ہے جو آپ لوگ کریں گے میں تو ایک اردو بولنے والا اردو کا تعلیم ان اور ایک حساس شہری فطرت نے میری زیست کو دے کر شعور زیست اچھا کی ہے مزاق میری زندگی کے ساتھ تو یہ جو شعور اس نے عطا کر دیا ہے اس سے میں جو پریشان رہتا ہوں پریشانی آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ نفرت ہی ایک دن میں نہیں آئی یہ واہ واہ اگر شمبو شمبو ہوئی تو اس میں اگر واہ واہ کسی تبتے سے جڑی ہوئی تھی کسی مذہب سے جڑی ہوئی تھی تو اس مذہب کے لوگوں نے کیا کیا جو سو کال اردو والے تھے اور اس کی وجہ ہے میرے بات کے کہنے کی میری پیدائش بلی مہاران کے علاقے میں ہوئی مرزا غالب کی حویلی کے بلکل پاس نیا مہارلہ علاقہ وہاں کے بیدائش میں لیکن بعد میں جب ہم جاوہ مذہب کے علاقے میں شفٹ ہو گئے مٹیا مہل میں ایکزیکٹ لی تو پاس میں سیتہ رامبازار تھا اور میرے والد کے بہت سے دوست خاص طور سے کچھ قائست گھرانے وہاں سیتہ رامبازار میں رہتے تھے جن سے ہمارا رب تھا وہ آج تک ہے نسلیں بدل گئی ہیں وہ تہذیبی اور وہ لگاوٹیں مجھے اب کم دکھتی ہیں اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے یعنی میں اگر مذہب کا رنگ اختیار کرتے ہوئے کہوں کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ پیشرفت کم ہوئی ہے تو مجھے خق ہے یہ بات کہنے کا کیونکہ مجھے اپنے خیالات رکھنے کے آزادی آپ لوگوں نے دی ہے ہو سکتا میں غلط ہوں لیکن یہ میری اب تک کی زندگی کے مشاہدات ہیں کہ جو تال میل مجھے اپنے بچون میں آج بھی بٹیا محل ہے جاوہ مسجد سیترام مازار چرخے والان ہیں کوچھ اپنڈے تھے لیکن ان گھرانوں میں وہ ربضب اب مجھے نہیں ملتا ہم سمٹے ہیں اور بڑی عجیب بات ہے کہ اردو جیسی وسیتر شیری زبان گھولنے والی زبان لوگوں کو ملانے والی زبان جس کے خود اپنے پیرائے میں کتنی زبانیں گھولی ہوئی ہیں جیسا ذکر ہوا اس کو رہتے ہوئے ہم کیوں سمٹے ہیں ضرورت ہے پرویکٹیو ہونے کی آگے بڑھنے کی دیکھیں اگر مذہب کی بات کریں تو یہ تو ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ جو اچھے کام میں پہل کرے اس کو سواب ہے انیشیٹیویز امپورٹنٹ پہل بہت ضروری ہے تو پہل کرنی ہے آگے بڑھنا ہے اس کو زبان کے مادہم سے بھی کر سکتے ہیں تہذیبی انداز سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر مذہبیت کٹرپن پہ آ جاتی ہے تو اس کے نقصانات کیسے ہوتے ہیں اگرچہ وہ اب نقصان نہیں ہے کیونکہ ناصرہ صاحبہ کے وجود ایک نقصان نہیں ہے ایک فائدہ ہے لیکن جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اردو ٹیچر مذہب کے تھپے کے ساتھ اردو پڑھاتے تھے اس لئے یہ لوگ الرجک تھے اور حمیدیہ کالیج کا ذکر آیا تو غالباً بھوپال سے آپ کا تعلق ہوگا میں واقف نہیں ہوں کیونکہ طالب علم ہوں بہت الاعباد اچھا تو اگر اور ساتھ ہی یہ بات بھی جو میرے لیے بھی کیونکہ میں بھی بنیادی طور سے درس و تدیس سے جڑا ہوا ہوں میرے وہ ساتھ ہی جو درس و تدیس سے جڑے ہوں میں بڑا اہم نقطہ ہے یہ کہ آپ سبجیٹ کو کیسے پڑھا رہے ہیں آپ کیسے استاد ہیں آپ زندگی بنا بھی دیتے ہیں آپ زندگی بگاڑ بھی دیتے ہیں اس لئے بہت زبردست چیلنج بھی ہے اور میں سیکسر کہتا ہوں کہ آپ کا کھیل ہے یہ اس کو اسی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جو نازک اور کچھے ذہن ہیں جو ہمارے پاس ہیں ان کو ہم کیا اثر ڈالائیں تو جو اردو کے ٹیچر رہیں گے انہوں نے مذہب کی ٹھپے لگا کے پڑھایا تو ظاہر ہے برا لگتا ہے لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ جس قوم نے اس کتاب کو جو پوری انسانیت کے لئے آئی تھی اس پہ ٹھپا لگا دیا اپنا کتاب کو نہیں چھوڑا قرآن کو مسلمانوں کے کتاب کہہ پہ جب اس پہ ٹھپا لگا دیا تو اگر وہ اردو پہ ٹھپا لگا رہی ہے تو شاید غلطی اس کے نہیں ہے اس کی کم فہمی ہے کم سہنجی ہے اس کو بھی ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے لیکن ایک چیز میں ارس کروں گا بہت عدب کے ساتھ کہ میری سوچ تھوڑی سی الگ ہے اور میں آپ سے اجازت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں اسے اس طرح کہتا ہوں کہ کعبے سے بھی غرض ہے کعبے سے بھی غرض ہے کاشی سے بھی واسطہ ہم انہیں سے بنائیں گے محبت کا راستہ کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ جسے ہم سب کہتے ہیں اور اس کے لئے میں انگریزی زبان کا سہرہ لوں گا کہ we all are people of faith ہم فیتھ والے لوگ ہیں آستھا والے لوگ ہیں کسی بھی چیز میں بھی ہو تو یہ فیتھ گروپ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ایون اردو کی ترویج کے لئے تو ہم فیتھ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے ہمیں کعبے سے بھی واسطہ ہے ہمیں کاشی سے بھی واسطہ ہے اور ان کو ملانا یقیناً بہت ضروری ہے میں اردو کا طالبین ہونے کے ناتے اردو سے زیادہ تر محبت کرنے والوں سے جتنا ممکن ہوا واسطہ رکھا سید حامیس صاحب سے بھی رکھا اور اس میں یہاں خاصوں سے منگا ذکر اس لئے کروں گا کہ آج کے دور کا یقیناً چلان ہوگا تحریروں میں جو بڑی نستالی زبان لکھنے والے تھے میں نے ہندی کا استعمال دیکھا ہے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے تحریروں میں ہندی کے الفاظ استعمال کیے ہیں میں نے خود پڑھی ہے یقیناً یہ چیزیں وہ ہیں جن کو پروموٹ کرنا چاہیے اس ادارے کا ایک خادم اول ہونے کے ناتے میں اپنے ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس یہ سیمینار ایک تحریر کا آغاز بنے اور وہ تحریر جو ہے وہ آمدن گفتت برخواستن والی نہ ہو وہاں کچھ ہم پروڈیوس کریں اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے جو میں حالانکہ کرن سنگھ صاحب کا جب ذکر آیا اور میرا پہلا تاغف جو ان سے ہوا یونیورسٹی مانے کے بعد کیونکہ میں یہاں بہت نو زائدہ ہوں نو مولود کہہ سکتا ہوں تو یہاں پہلی ملاقات کرن سنگھ صاحب سے بطور یہ فنی کلکار کے ایک اچھا گانے والے یوزک سے محبت رکھنے والے اور ان کے جوڑی دار وسیم پتھان تھے اور آج میں انہیں بڑا مس کر رہا ہوں ہی چھوڑ ہف کم وسیم پتھان اور یہ ہمارے مطول صاحب جب گاتے تھے ایوین یونیورسٹی کا تارانہ کیونکہ آج بڑا مجھے کمی لگ رہی تھی کہ آپ اکیلے تھے تو مجھے یہ چیز بھی بہت اچھی لگی تھی کہ اس یونیورسٹی میں بڑی اچھی بنیاد ہے کہ وسیم پتھان اور کرن سنگھ ہم آواز ہو کے گاتے ہیں اچھے دوست ہیں ساتھ رہتے ہیں یہ عملی چیزیں ہیں تو یہاں آپ لوگ ودوان ہیں زبادہ ہیں کچھ ایسا ریکمونڈیشن بنا کے جائیے مجھے سردست ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم آئندہ اس طرح کے ورکشاپس کریں جس میں ہندی کے اچھی کہانیوں کو اردو میں ترجمہ کیا جائے اور اردو کی اچھی تحریروں کو ہندی میں ترجمہ کیا جائے اور ان کو جو ریسپیکٹیو میگزینز ہیں ریپیوٹیٹ جو پڑھے جاتے ہیں وہاں شائع کر آئے جائیں اور کسی اسٹیٹ کو ان مجبوعوں کو یونیورسٹی پہ شائع کر سکتی ہے اس طرح کی کچھ عملی چیزیں لائیں ہیں تاکہ یہ کمی پوری ہو کیونکہ دیکھئے کسی بھی زبان یا کسی بھی تحزیب کی تحریریں جو ہوتی ہیں وہ دریچہ ہوتا ہے اس تحزیب پہ جھاگنے کے لیے اس میں جھاگ کے آپ کو پتہ لگے گا کہ آج اس سماج میں کیا ہو رہا ہے کیا سوچا جا رہا ہے ہمیں یہ کھڑکییں بنانی ہیں اور جہاں بنی ہوئی ہے وہاں کھولنی ہیں کیونکہ یہ بھی غبت کے ایک طریقے بنیں گے ساتھ آنے کے پاس آنے کے طریقے بنیں گے اور اس کو اگر ہم نے نہیں شروع کیا تو یہ محبت کی زبان پانی کی طرح ایک ایسی بوتل میں بند رہے جائے گی جس کو موقع ہی نہیں ملا کہ بوتل سے بہار آتا اور کچھ رنگوں کو گھول کے ایک اچھے سے رنگدار سماج کو وجود ملا سکتا میں بہت شکر گزاروں آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے یہاں تشریف لائے آپ نے عزت دی اس یونیورسٹی کو ہمیں کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا اور یقیناً آئندہ دو دنوں میں یہ مواقع بھرپون ملیں گے اگرچہ میں حاضر نہیں رہوں گا اپنی دیگر سپیزاریوں کی وجہ سے لیکن جو لوگ ہیں وہ مستفیز ہوں گے اور ایک اچھی ریکومنڈیشنز آگے کے لیے لاہا ہے عمل ہم تیہ کریں گے اور ایک چیز آخر میں کہ جس چیز کا مجھے شروع سے احساس تھا کہ ہمارے کمبیر کی زبان بھی تھوڑی سی آسان ہوتی زیادہ ملی جنی ہوتی تو زیادہ اچھا لگتا بہت شکریہ